جی بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں جناہ اسپتال میں جہاں پر ٹاپ سٹوری کی ٹیم پہنچی تھی کہ احمد سے کسی طرح بات کی جائے اس کی جو ماں یہاں پر موجود ہے ان سے بات کی جائے لیکن یہاں پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے انتظار کیا کہا یہ جا رہا تھا ڈاکٹرز کی جانب سے اور خاص طور پر جو جناہ اسپتال کے احمد سے آسیم صاحب ان کی جانب سے کہ انقریب جو ہے وہ تھوڑی دیر میں تھ بچے کو ڈسچارج کیا چاہ رہا ہے اس کے بعد آپ ان سے باتشیت کر سکتے ہیں یعنی ایک طرح سے جو ہے وہ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس کو فوری طور پر ڈسچارج کیا جانا تھا بات کرانی تھی لیکن ایک دم سے نہ جانے کیا ہوا کہ ڈاکٹرز کی جانب سے کوئی رسپونس نہیں آرہا اس کے ساتھ جو ہے لواہکین کو بچے کو تمام کو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ملی یہاں پر پولیس سے بھی ہم نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پولیس کا بھی موقف مل سکے ڈی آ جی آپریشن سے ہم نے بات کی ہے لیکن ان کی جانب سے بھی ڈی آ جی انویسٹیگیشن کی جانب سے بھی کسی طرح کا کوئی رسپونس نہیں آیا اپنا یعنی موقف ہی دینا نہیں چاہتے معاملہ اتنا بڑا ہے لیکن پھر بھی مجھا ہی سب آپ بھی اندر موجود تھے آپ بھی ایم ایس کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے آئے ہیں پہلے کہہ رہے تھے بچے کو ڈسچارج کریں اس کے بعد جو ہے کیا ہوا ہے دیکھیں صدرہ سب سے پہلے تو فورت فلور پہ ہم گئے ہیں جہاں پر بچہ ایڈمیٹ تھا اس کی وہاں پہ والدہ اور اس کی پھوپو جو تھی وہ وہاں پر موجود تھی ہم نے ان سے بات کی انہوں نے کہا بلکل ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بچے کو ڈسچارج کر دیا گیا وہاں پہ جو ڈیوٹی پر موجود چلڈرن وارڈ میں ڈاکٹر تھے انہوں نے بتایا کہ بچے کو ہم نے ڈسچارج کر دیا اور آپ باہر ہسپیٹل کی جو بیلڈنگ ہے امارت تھا اس کے باہر جا کہ آپ بات کرلیں تو جب انہیں لائی گیا سٹیچر پر بچے کو تو باہر سے ہی اسے واپس لے جایا گیا اس کے بعد ہم ایم ایس جو یہاں پہ ہیں ڈاکٹر آسم ان کے پاس گئے ہیں تو ان سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں بچے کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے موقف دے دیجئے کہ موقف کیا ہے بچے کا علاج ہو گیا انہوں نے کہا کہ بچے کو تو ڈسچارج کر دیا گیا اور ہم نے جب انہوں نے بتایا کہ بچے کو تو واپس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا ان کا یہ کہنا تھا کہ آج سیکٹری ہیلتھ کی میٹنگ تھی تو وہاں پر ان کی بڑی انسلٹ ہوئی بڑی کلاس لی گئی سیکٹری ہیلتھ کی جانب سے کہ آپ کو میڈیا پر آنے کا بڑا شوق ہے تو آپ اس طرح کے موقف کیوں دیتے ہیں مجالی صاحب ان کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ میڈیا پر آنے کا بہت شوق ہے تو جو دیکھنے والے ہیں اس کے گھر والے ہیں ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے سوال کرنا ہے کون دے گا ان تمام باتوں کا جواب ہم نے ڈسچارج کر دیا ہے تو پھر اچانک سے بچہ کہاں پہ چلا گیا دنگا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بچہ کہاں پہ گیا اسی طرح اگر ہم پولیس کی طرف آئیں تو چکے ایک سانیہ جو سائی وال ہوا ہے اس کے بعد پولیس بھی بیک فوٹ پر چلی گئی اور جب اس طرح کے سوالات محکمہ پولیس پر اٹھائے جاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے تو وہ اپنی اپنا کسی قسم کا موقف نہیں دیتے ہیں نہیں کسی نہ کسی طرح یہ معاملے کو تھپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس کو سنپ کر دیا جائے کسی نہ کسی طرح لیکن یہ خیر ہو تو نہیں سکتا کیونکہ آخر اس کو بچے کو جو ہے وہ ڈسچارج کرنا ہے اس بچے کو ڈسچارج کر دیا وارڈ سے وہ بچہ وارڈ میں داخل تھا وہاں سے وہ باہر بھی آ گیا لیکن دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو اندر لے جایا گیا اور اب کوئی موقف دینے پہ بھی تیار نہیں ہے بلکل صدرہ آپ نے درست کا کہ اس معاملے کو تھپ تو کیا نہیں جا سکتا ہے اور میڈیا پر یہ چیزیں آئیں تو اس کے بعد وزیرالہ پنجاب بھی حرکت میں آئے اور آئی جی پنجاب بھی حرکت میں آئے اور اس کا نوٹس لیا گیا اور پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا یہ تمام وہ دکھلاوے کی باتیں ہیں دیکھیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید ہیں ان سے میری فون پر بات ہوئی کہ آپ اس پر کیا آپ تک انویسٹیگیٹ کر سکے ہیں وہ ہمیں بتائیں انہوں نے کہا ابھی تک کچھ نہیں کیا ہم ابھی کچھ نہیں بتا سکتے اور جب ایس پی انویسٹیگیشن صدر جو ہیں ان سے بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا مطلب ہمیں یہی لینا چاہیے جو لگتا ہے بظاہر کہ پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے یعنی ہم نے بھی دیکھا کہ وہ جو گھر والے تھے وہ اتنے پریشان تھے اور وہ بارہ شکایت کر رہے تھے کہ جب بچے کو لینے کے لیے وہاں پر گئے تو کتنا ناروا سلوک دیکھا گیا پہلے تو بچے کو بے ایمانہ تشدود کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ بڑا خطرنات سلوک کیا گیا جو لوگ آپ کو جواب نہیں دے رہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہمارے کسی سوال کا جواب دینے کہ وہ روا وہ نہیں ہے نہیں دینا چاہ رہے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتے ہیں دیکھیں گھر والوں نے تو جب آپ نے بات کی تو گھر والوں نے بتایا کہ جب وہ بچے کو لینے گئے ہیں تو جو تظلیل پنجاب پولیس کا کلچر ہے اور جس طرح سے تظلیل کی جاتی ہے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے وہی سلوک کیا گیا حالانکہ امت وقت جو ہے اور مجودہ آئی جی پنجاب امجا جاوے سلیمی کا بھی اور سی سی پیو لاہور بیئے ناصر کا بھی یہ دعویٰ ہے اور یہ اعلانات کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناروہ سلوک نہیں کیا جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ بچوں جو بچے کی گھر والے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سے بتتمیزی کی گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تک ہوا کیا ہے انویسٹیگیٹ کیا کیا ہے ہر چیز کلیر ہو چکی ہے کہ پولیس نے تشدد کیا میڈیکل بھی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا بچے کو یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی لائے گیا تو صرف اسے محتل کر کے گرفتار کیا گیا اب اس کے محتلی وہی والی جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ محتل کریں گے کچھ دن کے لیے معاملہ ٹھپ ہو چاہے گا وہ اپنی سیٹ پہ واپس آ جائیں گے بلکل صدرہ اسی طرح سے ہے کہ محکمہ پولیس کی یہ بدقسمتی ہے کہ اسی لیے اس محکمے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی ہے اور نہ ہی نیا پاکستان بنانے کا جو خواب ہے پرائم منیسٹر کا وہ پورا ہو پاتا ہے کہ پنجاب پولیس میں بالخصوص لاہور کی پولیس میں اگر کسی کو سزا کے طور پر محتل کیا جاتا ہے یا ڈسمس کیا جاتا ہے تو اسے کچھ حرصہ بعد بحال کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کیونکہ وہ بھی بڑے سفارشی جو ہیں ان کے پیچھے ہوں گے سفارش کرنے والے بھی ان کے پیچھے ہوں گے اور پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس طرح کی جو ہے وہ کالی بھیڑیں جو موجود ہیں جس طرح کی بچے کے ساتھ انہوں نے بچے کی حالت کی اور بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں کالی بھیڑیں اس طرح کی بہت ساری محکمہ پولیس میں ہیں لیکن ان کو کیا یہی جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے موتل یہاں برخاص کیا جاتا ہے ڈسمس کیا جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں نوکری پہ بہل کرتا ہے یہ تو پھر وہی معاملہ ہے کہ شاید جیبے بھری جاتی ہیں نوٹوں سے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ پیسے ویسے دے کہ آپ دوبارہ سے بھرتیاں کرا لیتے ہیں اپنی مرضی دیکھیں بھرتیاں جب اس طرح کی بھرتیاں پہلے کسی دور میں کی جاتی تھی تو بڑی تنقید بھی کی جاتی تھی لیکن اب جو ہے وہ سفارشی کلچر جو ہے نا وہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے آپ یقین جانیے کہ جب اس طرح کا کبھی بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اور جب جن لوگوں کو ڈسمس کیا جاتا ہے یا جن لوگوں کو موتل کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد کچھ ماہ بعد چند ماہ بعد وہ نوکری پر دوبارہ بحال ہوتے ہیں اور اسی طرح کے واقعہ تو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر تک ان کے جو ہے وہ تھانوں میں جائے کتنی دیر تک جا کے اپنی تظلیل کروائے کتنی دیر تک جا کے جو ہے وہ سوال کرے آخر جو ہے وہ لوگ تنگ آ کے یہی اپنی آفیت اسی میں جانتے ہیں کہ اس معاملے کو بس ختم ہو جائے ہماری جان چھوٹ جائے کسی ہاں دیکھیں مدیہ بلکل سوری صدرہ ایسا ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو صدرہ صورتحال کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جن کو جس ڈپارٹمنٹ کو بھی بلخصوص محکمہ پولیس کو جب میڈیا میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں ایسے جنرلسٹ آپ بھی ایسے ہی کوشش کرتی ہیں کہ ان کا موقف لیا جائے موقف دینے سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی بات کلیر ہو جائے اور تاکہ عوام جو لوگ ہمیں دیکھنے والے ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو نیوز دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا ایک شارٹ کٹ جو راستہ اپنایا جاتا ہے پولیس کی جانب سے کہ وہ موقف نہیں دیتے اور آپ لوگوں سے وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے کچھ انویسٹیگیشن کے تقاضے ہوتے ہیں فوری طور پر ہم نہیں بتا سکتے اس طرح کہ وہ بہانے جو پیٹی بھائیوں کو بالخصوص بچانے کے معاملات ہوتے ہیں اسی میں ہوتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ سانیہ ساہیوال جب ہوا تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا رہا کہ ہم جی ایٹی بنا رہے ہیں ہم جی ایٹی کا یعنی یہ جو پولیس کی ایک پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش ہے اور میں کہتی ہوں بے باقی سفاکی کی انتہا ہے کہ سانیہ ساہیوال ابھی تک جو ہے وہ سکرینز پہ چل رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ بھرپور اس کی کوشش کی جاری ہے کہ کسی طرح ان کے جو ملزمان سامنے آ جائے یعنی پولیس پہ کوئی ان کے رویوں پہ اثر نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ بدلنا ہے ان بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو مارا گیا اور بہت ظالمانہ انداز میں مارا گیا اب جو ہے وہ لاہور پولیس میں ایک اور واقعہ اٹھ رہا ہے کہ جی بچے کو یعنی ان پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا شاید وہی جزا اور سزا کا ہمارا جو کونسیپٹ ہے وہ اتنا لیٹ ہے کہ کسی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا بلکل آپ نے درست کہا کہ ابھی جب سٹیچر پہ اس بچے کو احمد کو جو آٹھ سے دس سال کا ہے اسے لائے جا رہا تھا تو اس کا بلکل چادر اس کے موں پہ بھی تھی اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی زندہ بچے کو جو ہے وہ یا کسی زندہ شخص کو ہسپٹل سے باہر لائے جا رہا ہے بڑا چھپا کے اور اس کو خصوصی طور پر اس کی نگرانی کی جاری تھی ہسپٹل انتظامیہ کی جانب سے بھی اور مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم لوگوں کو دیکھ کر کہ میڈیا کی ٹیم باہر کھڑی ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس بچے کو جو ہے وہ واپس یہ کہنا چاہیں گے کہ کاش یہ نگرانی پولیس والوں کی کر لیں تو حالات کچھ بہتر ہو جائے بلکل نگرانی دیکھیں پولیس والوں کی ہو جائے یہاں پر ایک اور بڑا دلچسپ عمر ہے صدرہ کے جو بچے کے بچے کا ایک کزن ہے جو بڑا ہے وہ اس سے جب ہماری فون پر بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ پولیس نے انہیں انویسٹیگیشن کے لیے بلوایا ہے اب وہ سوالات اور وہ جوابات جو ہیں وہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اس کا پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے موبائل بھی آف ہے اور اس کے گھر والے بھی پریشان ہے وہ جو بچے کی والدہ اور اس کی فکو تھی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے ہمارے جو بندہ تھا جو مرد تھا اس کو پولیس انویسٹیگیشن کے لیے بلوا لیا ہے تو ہم گھر کس طرح سے جائیں وہ ظاہر ہے اس طرح کے مسائل درپیش لوگوں کو آتے ہیں اور اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر تنقید بھی انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے اور تنقید بھی یہ برداشت نہیں کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ میڈیا والے ہمارے ساتھ اس طرح کی میڈیا والے جو ہیں پھر تو بولیں گے جب آپ کی جانب سے ٹاپ سٹوری کی ٹیم کی جانب سے جب سے میرا قلعہ ہم سٹوری کے لیے نکلے ہیں تب سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پولیس اہلکار اپنا موقف دے کے آخر ہوگا کیا لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ایک لفظ بولنے کو سامنے آنے کو تیاری نہیں ہے بلکل ڈی اے جی انویسٹیگیشن بھی موقف دینے کو تیار نہیں ہے ایس پی انویسٹیگیشن بھی موقف دینے کو تیار نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ نیچے کا جو ہے اگر ڈی ایس پی کے پاس آپ جائیں یا انچارج انویسٹیگیشن کے پاس جائیں تو وہ تو بلکل ہی جب ان کے بڑے ان کے بڑے افسران جو ہیں وہ موقف نہیں دے رہے ہیں جناہ اسپطال کی انتظامیہ کی جانب سے کوئی موقف نہیں دیا جارہا کہ احمد کی طبیعت کیسی ہے مجھا شیخ کی جانب سے بھی آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح سے بچے کو اتنا چھپا کے اسے لایا جارہا تھا کہ جیسے جو ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے بعد کیوں ہی پولیس اہلکار تیار نہیں ہے کہ آ کے بتا سکے کہ ان کا کیا موقف ہے معاملہ کیا ہے اب یہ معاملہ سنجھے گا کیا سے کیا وہ جو بچہ ہے اس کے جو زخم ہے ان پر کوئی مددعوہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ہم بریک لیتے ہیں